نمسکر دوستو کیسے ہو سب لوگ امویت قطم اچھے ہوں گی دوستو آج کیسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک فریڈا مووی ہے ٹھیک ہے جو 2002 میں ریلیج ہوئی تھی تو اس مووی کے بارے میں آپ لوگوں کو ہندی میں ریبیو کروں گا اور آپ سب بھی لوگوں سے بنتی ہے اگر آپ نے ہمارا یوٹو چینل کو بھی سسرائب نہیں کیا تو سسرائب کر لیں پاس میں جو بیل آکن آئے گی اس کو بھی آن نوٹ سنر پر بھی سیٹ کر دیں تاکہ میری چینل پر کوئی ب سپیڈ ہوا ہے وہ آپ نوٹی موکستان کی ماتے ہم سے دیکھ پھائیں سب سے پہلے تو چلی اسپین کرتے ہیں اس مووی کو آج جو میں آپ کو مووی اسپین کرنے والا ہوں سلامیں فریڈا اور فریڈا کوھلو ایک میکسیکن آرٹس کے لائف پر یہ مووی پیسٹ ہے یہ مووی اس کے کانٹرویشل لائف اور بائیگرافی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہو اگر آپ کو ویڈیو چاہتا ہے پلیز اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور بینہ کی زدری کے اس ایکسپینیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہماری مین کیاریٹر سلامیں فریڈا اسے ہم بیٹ اوپر دیکھ سکتے ہیں بیٹ اوپر ہی وہ اپنے ایگزیبیشن کو دیکھنے کے لئے جا رہی تھے اس کا ریزن کیا ہے کہ مووی میں آگے ہمیں پتہ چلے گا اس کے بعد مووی فریڈو میں جب فریڈا ینگ تھی تو اپسے سٹارٹ ہوتی ہے فریڈا اپنے فرینڈز کو لے کر دیاؤگو کی پینٹنگ دیکھنے کے لئے جا رہی تھے دیاؤگو ان کی یونیورسٹی میں نیود پینٹنگ بنا رہا تھا تو یہی وہ دیکھنے کے لئے آیا دیاؤگو ہمارا اور ایک مین کیریٹر ہے پینٹنگ بناتے بناتے دیاؤگو کی وائف بھی وہاں ہی وہ بہت ہی گصہ ہو گئے تھے کیونکہ اسے لگا کہ دیاؤگو کا اس موڈل کے ساتھ بھی چک کریا اور ایکچول میں سیچویشن ایسے ہی تھی وائف کے جانے کے بعد اس موڈل کے ساتھ وہ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے فریڈا اور اس کے فرینڈز سے دیکھ رہے تھے تو اس آواز لگا کر ڈسٹرپ کرتے ہیں یہ ان پر چلایا اور یہ سب بھاگ گیا اس کے بعد فریڈا اپنے بوافرینڈ کے ساتھ خود کے گھر میں انٹیمیٹ ہو رہی تھے اس کے سیسٹر ٹیڈا کی شادی ہے تو آس پاس ساری تیاریاں چل رہی تھے تب ہی وہ اپنے بوافرینڈ کے ساتھ تھے لیکسنگ میں وہ اس کے فادر کے ساتھ دیکھتی ہے اس کے فادر ایک بہت ہی اچھے سے فوٹوگرافر تھے انہیں ہمیشہ سے ایک بیٹا چاہیے تھا فریڈا کو ایک بیٹے کی طرح ہی وہ ٹریٹ کرتے تھے وہ ایک فیملی وکچر لے رہی تھے اس میں بھی فریڈا ایک لڑکے کی طرح ہی ڈریس اپ ہوئی تھے ایک دن جب فریڈا اپنے بوافرینڈ کے ساتھ سکول جا رہی تھے اچارک سے گاری میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس ایکسیڈنٹ میں اسے بہت چھوٹ آئی تھے اس پر بہت سارے آپریشنز ہوئے ڈاکٹر اس کی فیملی سے گئتے ہیں فریڈا اب چل نہیں پائے گی وہ جب تھوڑی دن بعد ریکار ہوئی تو اسے گھر لیا جاتا ہے اس کے پوری باڈی پر پلاسٹر تھا اس کے فادر نے تھان لیا تھا فریڈا کو پھر سے وہ اچھا کر کر ہی رہیں گے اس کے لئے انہوں نے بہت سارے آپریشنز کی ہے اس میں ان کے سب پیسے چلے گئے تھے فریڈا ہمیشہ بیٹ پر ہی ہوتی ہے وہ واقعی کچھ کر نہیں باتی ہے تو رائنگ کرنا وہ سٹارٹ کر دیتی ہے ایک دن اسے اس کا بارفرینڈ مہین کیلئے آیا وہ اسے دیکھ کر بہت ہی خوش تھی انہوں نے کچھ باتیں کی پھر بارفرینڈ نے کہا کہ اسے الگ کنٹری میں جانا پڑے گا فریڈا بھی ہسی خوشی اسے جانے دیتی ہے اسے بہت برا لگا تھا بارفرینڈ کی جانے کے بعد وہ بہت روئی فریڈا کے فادر اس کے پاس آتے تھے انہیں بہت برا لگتا تھا ایک دن فریڈا اسے گئتی ہے کہ آپ ہمیشہ موسیق ویشن پوچھتے تھے تمہارے لائف میں پلان کیا ہے آج کل آپ ایسا کچھ بھی نہیں پوچھتے فادر نے پوچھا تو کہتی ہے مجھے میرے پیروں پر کھڑا ہونا ہے پھر سے نارمل بننا ہے آج فادر نے کینواز اور اس کا سٹینڈ فریڈا کے لئے بنوا دیا تھا یعنی کہ اپنے بیڈ میں اچھی سی پینٹنگ کر سکے یا پریکٹس کرتی گئی اور ٹائم گزرتا گیا اس کی ہیل سلولی سلولی ایمبرو ہوئی اور ایک دن اپنے پیروں پر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کی فیملی ہے دیکھ کر بہت خوش تھی تھوڑے دنوں میں اسے کین سے چلنا آنے لگ گیا وہ پھر ڈائریکلی دیا کو کے پاس پوچھتی ہے تو وہی پینٹر ہے جس ہم نے اس کی وائف پر چیٹ کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا اسے نیچے گلا کر پوچھتی ہے میرے پینٹنگ دیکھو جو بتاؤ کیا میں اسے ارن کر سکتی ہو کیا میں ایک اچھے پینٹر ہوں دیا کو گیتا ہے جو ریال پینٹر ہوتا ہے وہ پینٹنگ کو چھوڑ کر اور کچھ کر نہیں پاتا اگر تمہیں ایکچول میں پینٹنگ اچھی لگتی ہے جو تم آرٹیس بن جاؤ گے فریڈا گیتی ہے مجھے ان سب باتوں میں انٹریسٹ نہیں ہے وہ ان پینٹنگ کو سیل کر کر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے دیا کو گو نے اسے اس کی پینٹنگ رکھنے کی لئے کہی بعد میں اسے اس نے نوٹیس کیا تو اسے ایک پینٹنگ بہت اچھی لگی ہے وہ فریڈا کے گھر پر آ کر اس کی اور بھی پینٹنگ دیکھتا ہے دیا کو ایکچول میں ایک پلی بوائی ٹائپ کیریکٹر ہے اس کے کون ٹائم میں جو بھی لڑکے آتی ہے تو اس کے ساتھ وہ انٹیمیٹ ہوتا ہے فریڈا کو ڈاؤٹ آتا ہے کہ وہ صرف اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کیلئے تاریف کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بینٹنگز اسے سچھوچ میں اچھی لگی ہے اس کے بعد دیا کو فریڈا کو ایک پارٹی ملے کر گیا جہاں پر سب انفلینشل لوگ اور آرٹیس تھے یہاں پر فریڈا دیا کو کی ایکس وائیف سے ملی دیا کو کچھ اور لڑکیوں کے ساتھ تھا تو فریڈا اور دیا کو کی ایکس وائیف یہ دونوں باتیں کرتے ہیں فریڈا وانڈر کر رہے تھے کہ دیا کو اتنے سارے لڑکیوں کو ایٹریک کیسے کرتا ہے وہ دیکھنے میں بھی اتنا خاص نہیں ہے دیا کو کی ایکس وائیف کہتی ہے کہ وہ ہر لڑکیوں میں بیوٹی رونتا ہے انہیں بیوٹیفول نظروں سے دیکھتا ہے اسی وجہ سے ہر لڑکیوں اس کے پاگل ہو جاتی ہے یہ مووی کا جو ہمارا ٹائم پیرڈ ہے 1907 سے لے کر 1954 تک کا ہے تب اٹلی میں جو بھی ریولوشن چل رہی تھے اسے لے کر دیا کو اس کا پارٹی میں کا ایک فرینڈ انہوں میں ڈیویٹ ہوتی ہے یہ دونوں پھر ایک چنکنگ گیم کھن لے لگ جاتا ہے گیم چلتے چلتے فریڈا نے بوٹل اٹھائی اور پوری وکٹ ڈک گئی اس کے بعد میوزی سلتا ہے اور وہاں کے ہرسٹ کے ساتھ وہ ڈانس کرتی ہے اٹھر اینڈ آف ایٹ اس نے اسے کیس بھی کر لیا تھا کچھ دنوں میں فریڈا اور ڈیاؤ کو یہ اچھے فرینڈز بن گئے تھے یہ دن ایک ساتھ تھے تو ڈیاؤ کو اسے اپنے سٹوڈیو میں بلاتا ہے فریڈا گئی تھی کہ میں تمہارے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہونا چاہتی مجھے ہمارے ریلیشنشپ صرف پروفیشنل رکھنی ہے اسے اسے زیادہ بڑھانا نہیں ہے ڈیاؤ کو نے بھی اسے پرامیس کیا کہا کہ ہم دونوں صرف فرینڈز رہیں گے یہ بات بولنے کے بعد ہی ایک دوسرے کو کیس کر لیتے ہیں اندر جا کر ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہو گئے ان کا یہ افیر بہت دنوں تک چلا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوش تھے ایک دن ڈیاؤ کو نے فریڈا سے شادی کیلئے پوچھ لیا فریڈا اس پر بلیو نہیں کرتی کہتی ہے تمہارے آلریڈی دو شادیاں ہو چکی ہے تم اس سے بھی فیتفل نہیں رہ سکتے ڈیاؤ کو بھی یہ بات مان لیتا ہے شادی ہونے کے بعد بھی وہ کنٹینوسلی چیٹ کرتا رہے گا ڈیاؤ نے اسے پوچھا کیا تمہارے لیے یہ بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے فریڈا کہتی کہ نہیں صرف اسے لائل رہنا اس نے اسے ہاں کہتی ہے ان دونوں کی شاد ہی ہو جاتی ہے فریڈا کی مدر اس بات سے ناراض تھی اسے ڈیاؤ کو اس کے لیے اچھا نہیں لگتا جیسے کہ ہمیں پتا ہے فریڈا کا علاج کرنے کے لیے اس کے فادر کو بہت سارے فائننشل پرولمز آئے تھے ان کی لونز وگرہ پی کرنے بھی دیاؤ کو انہیں ہیلپ کرتا ہے میریج کے پارٹی میں دیاؤ کو کی فرینڈ نے ٹوسٹ کیا وہ یہ تھی ہے کہ شادی پاگل لوگوں کے لیے ہوتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ایک دوسری سے کتنا چگڑنے والے ہیں ایک دوسری کی لائفہ برباد کرتے ہیں ان سب چیزوں کے پارٹ بھی سب چیزیں اینور کر کر ایک کپل اگر ساتھ رہے تو اسے صحیح میریج کہا جاتا ہے وہ دیاؤ کو اور فریڈا کو قریش دکھانے کے لیے کانگریشلیشنز کرتی ہے دیاؤ کو کی ایک سوائب بہت زیادہ ٹرنگ ہو گئے وہ گصے مجھ سے کہتی ہے تم نے اس سے شادی کیے فریڈا کے ایکسیڈن کی وجہ سے وہ صحیح سے چل نہیں پاتے ہیں اس کا بوڈی شیپ بھی تھوڑا سا الگ ہو چکا ہے دیاؤ کو کی ایک سوائب بہت زیادہ گصہ آگر کر وہاں سے چلی گئی یہ سب چیز دیاؤ کو صرف دیکھ رہا تھا تو اس ور فریڈا کو بہت زیادہ گصہ آگیا اسے مرانے کے لیے آتا ہے فریڈا کہتی ہے میری مدر کہتی ہے تم ایک ہاتھی کی طرح ہو پر الیون بھی اپنی وائف کو پروٹیک کرتے تم تو وہ بھی نہیں کرتے فریڈا بیوٹیفول اور دیاؤ کو اتنا زیادہ فیٹ ہے تو یہ جوڑی صحیح نہیں لگتی فریڈا نے کہا لوگ کیا کہیں گے دیاؤ کو کہتا ہے ہم دونوں کی جوڑی پر سب لوگ جیلس ہوں گے اتنا ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے شبہ ہونے پر دیاؤ کو اپنی فیوریٹ ڈیش کا بریکفارسٹ کر رہا تھا فریڈا پوچھتی ہے کہ یہ کس نے بنایا دیاؤ کو کہتا ہے میری ایکس وائف میرے بچوں کے ساتھ اوپر ہی رہتی ہے وہ مجھے دیکھ کر گئی تھی فریڈا اس پر بہت زیادہ گصہ ہو گئی اوپر جا کر اسے کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہمارا میریش ٹھیک نہیں پائے گا وہی سے سکسیسفول کر کر دکھاؤں گے کبھی بھی میرے گھر کچھ بھی پناہ کر مت پیچنا ایکس وائف کہتی ہے کہ اگر تمہیں ٹھیک نہ ہے تمہیں اس کی فیوریٹ ڈیش آنی چاہیے اس کے بعد یہ دونوں فرینڈز ہو گئے ایکس وائف فریڈا کو جو دیاؤ کو دیاؤ کو ڈیشش پسند ہے یہ بانہ نہ سکھاتی ہے ایکس وائف نے کہا کہ دیاؤ کو صرف اپنے آپ سے پیار کرتا ہے کبھی بھی وہ کسی کا بھی اچھا آزوان ہو نہیں سکتا فریڈا کہتی ہے کہ میں دیکھ لوں گے دن فریڈا ڈیاؤ کو کی سٹوڈیو میں آئی تو ان نیوڈ موڈل کو ڈراؤ کر رہا تھا فریڈا کو اس بات سے زیادہ کچھ بھی پرولم نہیں ہوتی ان دونوں کو آج بہا جانے کا پلان تھا دیاؤ کو گھر پر زیادہ لیٹ پہنچا وہ کچھ بہانہ بنا رہا تھا تو فریڈا نے جب اسے سمیل کیا تو اسے پتا چل گیا دیاؤ کو اس موڈل کے ساتھ انٹیمیٹ ہوا تھا وہ اس پر بہت زیادہ گصہ ہو گئے پر اسے چیز نہیں کر سکتے وہ اسے کہتی ہے کہ ہمیں پارٹی میں جانا ہے جلدی سے نہا کر آؤ اس پارٹی میں بہت زیادہ ڈرنگ ہو گئی تھی ایک آدمی دیاؤ کو کے ساتھ لڑنے لگ گیا تھا تو فریڈا خود اسے بہت مار دیا دیاؤ کو ایک کمیونیسٹ پارٹی کے لیے کام کرتا تھا پر جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے وہ پرنٹنگ بناتا ہے آج دیاؤ کو آفر ملا ہے امریکہ میں اس کا پرنٹنگ کا ایکزیویشن ہوگا وہاں پر اسے بہت سارا کام مل سکتا ہے اسی وجہ سے اس نے اپنی پارٹی قویٹ کر دی یہ سب بات ہو فریڈا کو بتاتا ہے فریڈا کو برا لگا دیاؤ کو اب اسے دور جائے گا پر دیاؤ کو گیتا ہے تمہیں بھی میرے ساتھ آنا ہے یہ بات سنکر فریڈا بہت ہی خوش تھے دیاؤ کو امریکہ میں بہت سارا فیم ملا فریڈا کہتی ہے کہ جس آدمے کا ایمیشن ہوتا ہے اسے امریکہ میں رسپیک دیا جاتا ہے دیاؤ کو یہاں پر بہت ہی خوش تھا ویمس تھا اور بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا تھا فریڈا ایک بائیسیکشوال تھی لڑکیوں کے ساتھ بھی انٹیمیٹ ہوتی تھی اب دیاؤ کو اس پر چیٹ کرتا ہی ہے تو وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ سوتی ہے وہ ایک لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی جو آلیٹی دیاؤ کو کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی تھی یہ دونوں بات کرتے ہیں تو لڑکی فریڈا سے پوچھتی ہے تم دیاؤ کو کا اس طرح سے بیہیور کس طرح سے ایکسیپٹ کرتی ہو فریڈا کہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہے جب میں نے شادی کی تھی تو مجھے سب کچھ پتا تھا ہمیں اسے چیز نہیں کر سکتے لڑکی کے ساتھ فریڈا بھی پینٹنگ کرتی رہتی تھی ایک دن جب میں دونوں ایک ساتھ تھے فریڈاں لڑکیوں سے کہا کہ وہ پینٹ ہے لڑکیوں کو وریڑ تھا فریڈا کا بون سٹرکچر پوری ترکے سے بگنا ہوا ہے اسے پوری باڈی میں پین ہوتا ہے ایسے بھے اگر وہ پینٹ ہے تو اس کی اور بچے کی دونوں کی لائف کو خطرہ ہے دیا کو بچے کیلئے منع کر رہا تھا فریڈا بہت ایکسائیڈر تھی اسے بچہ چاہیے تھا لیلیوری سکسیسفل ہو کی اس کے چانسز بہت ہی کم تھے اور فریڈا کے خوشے کیلئے دیا کو اس بات کیلئے مان جاتا ہے کچھ منز بیت گئے اور اچانک ایک رات فریڈا کو بہت سارا بریڈنگ ہونے لگ گیا اسے ہاؤسپٹل میں انمیٹ کیا تو اس کا میز گریج ہو گیا تھا وہ ہوش میں آنے کے بعد جب اسی نیوز ملی تو بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے اس کے ڈیڈ بیبی کو دیکھنا چاہتی تھے انہی سب ایموشنز کو لے کر وہ اس نے ایک ہارڈ بریگنگ پینٹنگ بنائی دیا کو یہ دیکھ کر بہت رہتا ہے وہ فریڈا کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے ایک دن فریڈا کو لیٹر ملا تو اس کی مدر کی حالت بہت زیادہ خراب تھے وہ اپنی مدر کو دیکھنے کے لئے آئے تو اپنے بیڑ میں تھی اس کی ڈیڈ تب کبھی بھی ہو سکتی تھی یہاں پر بہت سالوں بعد وہ اپنی سیسٹر سے ملتی ہے سیسٹر کا اب ڈیو آس ہو چکا تھا اس کا حزمان اسے بہت مارا کرتا تھا فریڈا کو بہت برا لگا اسے لگا کہ اپنی سیسٹر کو سپورٹ کرنے کے لئے اسے یہی ہونا چاہیے تھا فریڈا کے فادر بھی بہت زیادہ دکھی تھے فریڈا انہیں سہارہ دیتی ہے فادر کہتے ہیں میں تمہاری مدر کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا کرتا تھا اب جب وہ بیمار ہے تو اس کی گارڈن کا ہمیں خیال رکھ رہا ہوں وہ اپنی وائف سے بہت ہی پیار کرتے ہیں اس کے بعد ہی فریڈا کی مدر کی دیت ہو گئے امریکہ میں ڈی آگو کا ایک بڑا سا کام ملا تھا وال پر پرنٹنگ کرنے کا ایک کام تھا تو اس پر وہ ورگ اپنا سٹارٹ کرتا ہے ڈی آگو کے ایک ورگر نے اس وال پر لیننگ کا پکچر بنا دیا تھا یہ چیز بہت زیادہ کانٹروورش لوگ گئے جس کے وال تھی اس نے ڈی آگو کو بلایا وہ کہتا ہے تمہیں وہ پکچر نکالنا پڑے گا ڈی آگو نے کہا کہ میرے پرنسپل کی خلاف ہے اونر کہتا ہے تو پھر تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا ڈی آگو اب بھی اس بات پر سوچ سکتا ہے جب فریڈا میکسی کو سے فریڈا سی آئی تو اس بات کو لے کریں بات کرتا ہے ڈی آگو اپنے آپ کو ڈاؤٹ کر رہا تھا اسے یہی رہنا ہے یہاں کی لائف سٹیل پسن ہے تو ورنر کرتا ہے اسے اپنے پرنٹنگ کو مٹا دینا چاہیے فریڈا کہتی ہے تم جو بھی کروگے وہ صحیح کروگے اب تک تم نے جو کیا اسے کانٹروورشیس کھڑی ہوگے لوگ ہمیشہ تمہارا نام یاد رکھیں گے ڈی آگو نے ڈی سیڈ کیا تو اپنی پرنٹنگ نہیں مٹائی گا ورنر نے پھر زبردستی وال توڑ دی یہ سب چیزیں ڈی آگو کو illegal لے گی وہ امریکہ میں ہی رہ کر اس سب چیزوں کو fight کرنے والا تھا فریڈا ان سب باتوں سے تنگ آ گئی تھی اسے پھر سے اپنی کانٹرین واپس جانا ہے اس بات کو لے کر ان میں fight ہوئی اور یہ پھر سے میکسیگو میں آ گیا فریڈا کے گھر اسے ملنے کیلئے اس کے sister آئی وہ اپنے husband کے ساتھ نہیں ہے تو بہت ہی اکینا محسوس کرتی ہے کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ اس کے husband کے پاس وہ اپس چلی جائے فریڈا کہتی ہے اگر تمہیں کچھ کام ہوگا تو یہ سب چیزیں یاد نہیں آئے گی تم ذرا بیزی رہو گی sister کو بھی یہ بات صحیح لگی یا کو آج کل کچھ بھی paint کر نہیں رہا تھا اس کا پورا studio تیس نیس پڑھا ہوا تھا فریڈا پھر اپنی sister کو اس studio کو ٹھیک کرنے کا کام دیتی ہے ایک رات جب وہ studio میں آئے تو دیاؤ کو فریڈا کے sister کے ساتھ ہی intimate ہو رہا تھا اس طور پر بہت گصہ ہوئے اور وہ دیاؤ کو کے ساتھ کوئی بھی relationship نہیں رکھنا چاہتے راکھ میں دیاؤ کو اسے سمجھانے کے لئے آتا ہے کہتا ہے اس سب باتوں کو کوئی بھی meaning نہیں تھا میں پیاس تو تم سے ہی کرتا ہوں فریڈا کہتی کہ وہ میری sister تھے میں نے تمہیں صرف loyal رہنے کے لئے کہا تھا اس نے کہا میرے life میں دو accident ہوئے ہے car accident اور تم سے شادی کرنا اب فریڈا گھر چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر رہ رہی تھے اس نے اپنا پورا حولیا ہی چینج کر ڈالا وہ ڈرنگ ہو جاتی تھی friends کو بلا کر گھر میں دین رات پارٹی کر دی تھی ایک دن ریا کو کی ایک سوائیو سے ملنے کے لئے آئی اس کی ایسا بھالا دیکھ کر گئے تھی ہے تمہیں کچھ job لے لینا چاہیے یعنی تم اپنے bills پیک کر سکو اپنے life کو ذرا control میں لے سکو فریڈا نے بھی یہی کیا اپنے کچھ painting sale کر دے اور professionally paint کرنے لگے ایک دن ڈیا کو فریڈا سے help مانگنے کے لئے آیا ڈیا کو کا ایک friend ہے جسے نامیں ٹروسکی اٹلی میں جو بھی چل رہا ہے اسے خلاف وہ revolution کرتا ہے ٹروسکی کو اپنی جان کا خطرہ ہے ڈیا کو چاہتا تھا کہ فریڈا ٹروسکی کو اسے گھر میں رکھے جہاں وہ safe رہی گا فریڈا ڈیا کو پر گصہ تھی پر اس نے اسے بہت request کی تو مان جاتی ہے ٹروسکی فریڈا کے گھر پر آیا اس کے protection کے لئے بہت سارے لوگ فریڈا کے گھر کو protect کرتے تھے ایک رات یہ سب مل کر dinner کرتے ہیں دینر کے بعد ڈیا کو فریڈا کے ساتھ اس کو روم میں جانا چاہتا تھا فریڈا نے اس کے لئے اسے منع کر دیا اس نے اب تک اسے معاف نہیں کیا ٹروسکی نے فریڈا کے جب mintings دیکھی تو اسے بہت اچھ لگی فریڈا کو خود کے کام پر confidence نہیں تھا تو اسی وجہ سے وہ exhibition یا ابنے printing زیادہ sale نہیں کرتی تھی ایک دن ٹروسکی اور فریڈا یہ سب مل کر pyramid دیکھنے کے لئے آئے ٹروسکی زیادہ old ہے پر پھر بھی یہ pyramid چڑھنا چاہتا تھا فریڈا بھی decide کرتی ہے جو صحیح سے چلنے پاتی ہے پر پھر بھی یہ pyramid چڑھے گی فریڈا سے کہتا ہے میرے دونوں بیٹوں کو مار دیا گیا میں جو یہ جنگ لٹ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں اس میں ہارنے والا ہوں پر پھر بھی لڑنے کے علاوہ اور کیا کیا جائے مجھے پتا نہیں اس نے فریڈا کو سمجھایا تمہاری جو پینٹنگ سے اس میں یہی پین نکل کراتا ہے تمہیں لگتا ہے تمہاری پینٹنگ لوگ کو اچھے نہیں لگے گی پر جو پین تمہاری پینٹنگ میں ہے یہی پین بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا ہے اس کے بعد جب یہ دونوں گھر پر آیا تو ایک دوسرے کے ساتھ intimate ہو جاتا ہے ان دونوں کی ریلیجنشپ آگے بڑھ رہی تھی پر روس کی کی وائف کو یہ سب بات پتا چل گی وہ اپنی وائف کو زیادہ ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا تو وہاں سے وہ چلا گیا دیاو کو فریڈا سے گوشتا ہے ایسا ہوا کیا فریڈا گئی تھی ہے اس نے اپنی وائف کے لیے اپنی خود کی خوشی سیکرفائس کر دی دیاو کو سب کچھ پتا چلا تو فریڈا پر بہت زیادہ غصہ تھا فریڈا گئی تھی ہے جیسا تمہیں اب لگ رہا ہے ویسا مجھے ہمیشہ لگتا تھا اس کے بعد فریڈا کو آفر ملا اور فرانس میں اس کی پرنٹنگ کا ایزیبیشن ہونے والا تھا تو وہ بھی وہاں چلی جاتی ہے وہاں جا کر بہت مزی کرتی ہے اب فریڈا کو دیاو سے ملے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں دس سالوں میں اس نے ریالائز کیا کہ اس صرف دیاو سے ہی پیار کرتی ہے یہ چیز اس نے لیٹر میں بھی لکھی ہے تھوڑے سمیت بات جبے دونوں ملے تو دیاو سے کہتا ہے مجھے ڈیواؤس چاہیے ہم دونوں کے لئے یہی کرنا صحیح ہوگا فریڈا کہی تھی کہ میں تم سے پیار کرتی ہو پر دیاو کو مانتا نہیں دیاو کو ایک کمیونیس تھا تو گورنمنٹ کی خلاف جا کر اس نے کچھ گلل چیزیں کی تھی وہ اس گنڈری سے بھاگ چکا تھا تو فریڈا سے کوئیشن کیے جاتے ہیں فریڈا کہی تھی ہے کیوں میرا اب ہزمن نہیں رہا فریڈا زیادہ ٹرول میں نہ آئے یہی ریزن تھا کہ دیاو کو اسے ڈیواؤس لینا چاہتا تھا ڈیواؤس ہو جانے کے باوجود بھی فریڈا کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے دیاو کو یہ بات جب پتا چلی تو اس نے گورنمنٹ پر بہت زیادہ پریشہ ڈالا انہی لی انہیں فریڈا کو فری کرنا ہی پڑتا ہے فریڈا کو جیل میں لینے کے لئے اس کی سسٹر آئی ہوئی تھی اب صحیح ہو چکی ہے جیسے فریڈا کی تھوڑی سی ایج پڑی تو اپنے باڈی میں اسے بہت زیادہ پین ہوتا تھا اس کی حالت بہت خراب تھی جیل میں رہنے کی وجہ سے اس کی پیل کی انگلیاں خراب ہو گئی تھی ڈاکٹر اس کو وہ کاٹنے بڑی فریڈا کی حالت کے بارے میں ڈیاو کو پتا چلا تو اس کے پاس پہنچ گیا کوئیتا ہے یہ پلیز فریڈ سے مجھ سے شادی کر لو مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے فریڈا کہتی کہ مجھے تمہارے رحم کی ضرورت نہیں ہے میں ڈھنگ کرتی ہو شویر کرتی ہو تم میرے ساتھ کچھ رہے نہیں سکتے ڈیاو نے کہا کہ تمہاری بھی نہ میں برباد ہو چکا ہوں مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے فریڈا اب اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے فریڈا کی حالت خراب ہوتی گئی اور صرف اپنے بیڑ میں رہتی تھی اس کا ہمیشہ سے سپنا تھا خود کی کنٹری میں اس کا ایکزیویشن ہو اب اس سپنا اس کا فائنالی کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ ایکزیویشن دیکھنے کے لیے وہ جانا چاہتی تھی پر ڈاکٹر نے اسے منہ کیا تھا وہ اپنے بیڑ سے اڑ بھی نہیں سکتے اس نے پھر کچھ لوگ کی ہیلپ لی اور پورے بیڑے کے ساتھ ایکزیویشن میں پہنچ آتی ہے مووی کی فرس میں ہم نے جو سین دیکھا تھا یہ وہی سین تھا اگرات فریڈا اور ڈیا کو ایک دوسری کے ساتھ تھے ڈیا کو کہتا ہے ہمیں ایک ساتھ پچیس سال ہو چکے ہیں ان کی بیڑنگ انیورسری دو وکس میں تھی اس سے پہلے ہی فریڈا نے اسے گیوٹ دے دیا اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اب دو وکس بھی زندہ رہے گی اس نے کہا مجھے زمین میں مت گاننا مجھے جلا دینا وہ پھر اسے ایک ہی جگہ پر نہیں لیٹنا چاہتے اس لئے جلنا چاہتے لائف میں بہت ساری ہارڈ شیپ تھی اور ہمیشہ اپنا جو بھی پین تھا وہ اپنے کام میں اپنی پینٹنگ میں وہ ڈالتی رہی اور اسی وجہ سے اس کے پینٹنگ بہت زیادہ فیموس ہوئے اسی طریقے سے مووی انٹ ہوتی ہے اگر آپ کو ایک ویڈا اچہ لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بہت ساری موویز لکھر آتے رہتا ہو تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نٹوپکشن آئی ملدانے مد بھولیے گا ہم ریسے ملیں گے اور ایک نئے مووی کے ساتھ تم تلیے تھینکیو اور آپ اپنے آپ کا کھیل رکھئے